بڑی ماں نے اپنے جوان بیٹے کو حاملہ کر دیا یہ واقعہ آپ ہی دے کر حیران رہ جائیں گے وہ عورت اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتی تھی شہر تو کب کا فوت ہو چکا تھا اس کا ایک بیٹا ہی واحد سہارہ تھا جو اس کے بڑھاپی کی زندگی کو آسان کر سکتا تھا لیکن وہ بیٹا بہت بدتمیز تھا وہ ماں کا نافرمان تھا وہ بڑی عورت کہنے لگی بیٹا کچھ کام کرو ایسے گھر کب تک چلے گا کب تک ہمارے گھر کا گزارہ ہوگا لیکن وہ بگڑ چکا تھا پورا دن موبائل پہ گیمز دیکھنا گانے سننا یہی اس کا کام تھا وہ آوارہ ہو چکا تھا اگر ماں اسے کہتی کہ بیٹا کوئی کام کر لو کہاں جائیں گی ہم ہم تو اس طرح سڑک پر آ جائیں گے تو وہ ماں کی باتوں سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل جاتا ماں بہت پرشان ہوتی ایک دن ایسا ہی ہوا ماں نے اسے تھوڑا سا سمجھایا تو وہ ماں کو برا بھلا کہہ کر گھر سے نکل گیا لیکن اب وہ پورا دن باہر ہی رہا شام ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک وہ گھر نہیں آیا بڑی ماں تھی پرشان ہو گئی نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی شام کو بیٹا موبائل ہاتھ میں لے کر گھر آتا ہے ماں کو غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہاں ہی لحاظ کر لو کہاں سے کھائیں پیئیں گے تم ایک گھر کی فکر ہے تو وہ کہنے لگا اممہ میں نے کچھ نہیں کرنا جاؤ خود کہیں سے بھیک مان کر لاؤ اور آئندہ کے بعد مجھے مت کچھ کہنا مجھے زندگی گزارنے دو سکون سے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں آئندہ کے بعد مجھے مت روکنا گھر کے حالات تو بہت خراب ہو چکے تھے بیچاری بڑی ماں کیا کام کر سکتی تھی عمر کافی زیادہ تھی کسی کام کرنے کی تو اس کے اندر طاقت تھی ہی نہیں اسی لیے اب ان کی گھر میں جو راشند بچا تھا وہی اسلام آدھ ہو چکا تھا ماں بیٹے کی پاس چینی والا ڈبا لے کر آتی ہے اور بیٹی کو کہتی ہے یہ لو بیٹا کھانا کھاؤ گھر میں کچھ نہیں پڑا جو میں تمہیں دوں تم نے میری بات تو مانی نہیں ہے الٹا مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے کہتا ہے کہ اس لیے میں یہاں آیا ہوں میں آخر آیا ہی کیوں اس گھر میں تو بوڑھی بہت مکار ہے کہیں سے پیسے مان کر لاتی اور مجھے اچھا سا کھانا تو کھلاتی بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا کچھ تو خدا کا خوف کرو تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کیا کرو گے تم وہ ایسے کہنے ہی والی تھی کہ اسے دھکے دے کر کہتا ہے دفع ہو جاؤ گھر سے نکل جاؤ تم وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اس بتتمیز کا تو علاج کرنا پڑے گا ورنہ یہ مجھے تو بڑھاپے میں برباد کر رہا ہے وہ بوڑھی عورت پاس ہی ایک مولانا صاحب کے پاس جاتی ہے وہ مولانا صاحب قاضی تھے ہر فیصلہ ان کے پاس جاتا تھا وہ بہت سخت بھی تھے بوڑھی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ سیدھا اس قاضی کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی بیٹا میں بہت پرشان ہوں بہت بڑا مسئلہ تیرے پاس لے کر آئی ہوں قاضی صاحب کہتے ہیں اممہ بتائیں کیا مسئلہ ہے وہ بوڑھی عورت اپنے سارا دکھ بھرا واقعہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے شوہر کے مننے کے بعد وہ ہی تو میرا واحد سہارا ہے لیکن وہ برباد ہو چکا ہے میری کوئی بات نہیں مانتا میری نافرمانی کرنے لگا ہے کیلئے کچھ کریں ورنہ میں کہاں جاؤں گی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک وقت کی روٹی کھائی جا سکے قاضی صاحب جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اممہ آپ بالکل پرشان نہ ہو میرے پاس بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے آپ فکر نہ کریں بس آپ ایک بار اسے مجھ سے ملا دیں پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے آپ کی بات نہیں مانتا ماں گھر آتی ہے اور بیٹے کو کہتی ہے بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک نوکری دیکھی ہے بہت ہی اچھی نوکری ہے کچھ پیسے آ جائیں گے تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے چلو میرے ساتھ میں تمہیں اس جگہ پر لے کر چلتی ہوں ماں اسی بہانے سے بیٹے کو لے کر آ جاتی ہے بیٹا جب وہاں پہنچتا ہے تو ماں کو کہتا ہے مجھے کہاں لے کر آئی ہو تم بتتمیزی کرنے لگتا ہے قاضی صاحب کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں بس بہت ہو گیا تمہارا یہ کارنامہ اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کچھ تو شرم کرو تم بڑی ماں ہے اور اس کے تم نے زلیل کر کے رکھا ہوا ہے چلو میرے ساتھ کمرے میں نیاز تجھے بتاتا ہوں کہ تُو کیسے بتتمیزی کرتا ہے ماں کی اور کیسے اس کی بات نہیں مانتا مولانا صاحب اس کے پیٹ کے اوپر بڑا سا پتھر باند دیتے ہیں جس سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ماں دے کر ایک دم سے گھبرا گئی کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اممہ آپ چلی جائیں یہ کوئی دن میرے پاس ہی رہے گا اور اس کی فکر چھوڑ دیں سے کچھ نہیں ہوتا یہ اسی انجام کا حق دار تھا وہ پتھر بہت بھاری تھا نوجوان سے تو کھڑا بھی ہویا نہیں جا رہا تھا اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ وزنی پتھر اسے بہت تکلیف دے رہا تھا قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ ماں نے نو ماں پیٹ میں اسے رکھا اور اس کی پرورش کی اور اسے جوان کیا اور آج یہ وہ انجام دکھا رہا ہے آپ کو آپ چلی جائیں بلکل بے فکر ہو جائیں ماں بھی تنگ تھی چلی گئی کہ آخر یہ سیکھ جائے گا کچھ کچھ دن تو ایسے ہی مولانا صاحب کے پاس وہ بدتمیز نوجوان رہا لیکن ایک دن وہ مولانا صاحب کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں میں نے بہت گلتی کی ہے ماں کی نافرمانی نے مجھے ہمیسہ تکلیف ہی دی ہے مجھ سے یہ تکلیف اور برداشت نہیں ہوتی خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں آج سے ایسا نہیں کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے احساس ہو چکا ہے آخر کار اس نوجوان کو احساس ہو چکا تھا کازی صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تیری بات ماں لیتا ہوں وہ کازی صاحب اس نوجوان کو بڑی ماں کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں وہ ماں کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے ماں کو کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دو مجھے گلتی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا ہے میں نے تیری قدر نہیں کی اب تُو جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا تیری آگے اوف تک نہیں بولوں گا نوجوان کو احساس ہو چکا تھا جی دوستو ماں باپ تو وہ رشتہ ہے جس کا ہم احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتے جساک اللہ مجھے گا